محمد خان ریاض احمد ہمارے ننے خطیب آپ کے سابنے اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے آپ سنیے اور اسی طرح اپنے بچوں کی پیورش کیجئے اور یہی مقصد آئی بلس ٹی وی کا بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلین اما بعد جناب صدر حکم صاحبان سامعین و حادرین میری تقریق کا عنوان ہے اسلام کی تعلیمات امن و محبت اسلام سرابادین امن و رحمت و سلامتی ہے سبر و برداشت عفو درگزر اس کی ترجیح محبت و اخوت یہ اعتدال و توازن اس کی تعبیر ہے عدم تشدد و رواداری اس کی تعلیم ہے رنگ و نسل کی تفریق زمان و مکان کی قیود سے بالاتر نفرت و عداوت تنگ نظری و سخت گیری سے پاک جبر و بربریت تخریب کاری و انتہا پسندی کے جراثیم سے محفوظ ہے مگر شوم یہ قسمت متمدن دنیا کے نام نہاد امن کے ٹھیکے داروں موت کے سوداگروں انسان نمہ بھیڑیوں نے اس کی مقبولیت سے چھراخ پاہ کر صدیوں سے ہونے والی ہلاکت خیزیوں کی نسبت اسلام کی طرف کر دی اور پھر کیا تھا اسلام کو دہشت گڑی سے جوڑنا ایک منصفانہ عمل قرار پایا حضرات سامعین جس نے ایک ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو کسی ایک معصوم کی جان بچانے کو تمام انسانوں کو زندگی بخشنے کے مرادف بتایا ہو جیسا کی اللہ کا فرمان ہے ذرا سوچو وہ دہشت گردی کا دعی و نقیب کیسا ہو سکتا ہے جس نے انپسند غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور انصاف کی ترغیب دی ہو جیسا کی رب کا فرمان ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ذرا بتاؤ وہ نفرتوں کی کاشت کیوں کرے گا جس نے دوران جنگ دشمنوں کی طلب و چاہت پر مسلمانوں کو سلح آشتی کا حکم دیا ہو جیسا کی ارشاد باری ہے وَيَنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَحَا ذرا تعمق سے کام لو وہ انتہا پسندی کو فروغ کیوں دے گا جس نے جنگ میں بھی بھول ہوں بچوں عورتوں بیمالوں پر رحم کی تاقید کی ہو اس کے دامن شفقت و محبت میں عداوت کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے جس نے جانوروں تک کے ساتھ رحم و مروت کی تعلیم دیتے ہوئے کتے کو پانی پیلانے پر جنت کی بشارت دی ہو اور بلی کے ناحق قدر پر جہنم کی وعید شدید سنائے ہو وہ انسانیت کی بستی میں جب خون کیوں مارے گا اسلام کو متحم کرنے والوں ذرا بتاؤں ہیرو شیما ناگا ساکی بوسنیا و چیچنیا میں بربریت کا ننگا ناچ کرنے والے کون تھے خود ہمارے ملک ہندوستان کے مختلف شہروں میں انسانی خون کی ہولی کھلنے والے کون تھے جمہوریت کی ناک کے لیچے سیکڑ و معصوموں کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتانے والے کون تھے سامینِ بادمکین دنیا سے شر و فساد کے خاتمے کے لیے جنگیں ناگوزی رہیں نبی یہ کائنات کی طرف سے لڑی گئی جنگیں کچھ اسی قبیل سے تھی چنانچہ ملک عرب امن و امان کا گہوارہ ہو گیا سنا سے حدرہ موت تک عورت تنے تنہا سفر کرتی تھی اور اس کے جان و مال اور عزت و وابرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ تھا سامینِ کرام کیا کہوں حوالوں کا ایک سیصلہ ہے جو لفظوں کے ساتھ بہجانا چاہتا ہے تو ماما ابن عصار کو معاف کر دینا جسد مبارک کو پتھروں سے لہو لہان کرنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرنا مکہ کے ظالموں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دینا خدیبیہ کے مقام پر یک طرفہ طور پر کفار کی شرطیں تسلیم کرتے ہوئے سلح کو جنگ پر ترجیح دینا اسلام کے پیغام محبت ہی کا سمنہ تھا چونکہ روح اسلام کا تقادہ امن ہے محبت ہے روادداری ہے آجنی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے اس شیئر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم ہم تمہیں جیتے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ہر منزل امکہ میں جلائے ہیں چراغ ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا آپ نے سنا کی ہم نے دنیا کو جینے کے سلیقے سکھائے تھے اور آج ہم خود بھول گئے ہیں اور دنیا ہمیں دہشتگرد اور جاننا جانے کیا کیا کہتی ہے ہمارے ننے خطیب آپ کو کتنے پیار سے کتنے جوش اور ولولے کے ساتھ آپ کو سمجھا رہے تھے جیسا کہ آپ نے جوش اور ولولے کے ساتھ سنا ہے اور اسی جوش اور ولولے کے ساتھ ہمارے جیس دو شبد اکبر شمس مدنی کی زبان سے ہم سننا چاہیں گے کیا نامیں آکے بیٹھا خان محمد ریاض کس سکل میں پڑھتے ہیں جائمت التوہید کونسی کلاس ہے آپ کی پائے آپ کا آگے کا مقصد کیا ہے عالم بننا عالم بن کر کیا کرنا چاہتے ہیں دین کی خدمت کرنا ہے ماشاءاللہ اچھا مقصد زندگی ہے اور انشاءاللہ آپ اچھے خطیب بنیں گے محنت کیجئے انشاءاللہ کامیاب خطیب بنیں گے